پانچی جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کی انگلیش بک میں ایک قائم یو آر اولڈ فارل ویلیم پڑھیں گے یہ قائم ایک کتاب الاش ان ہنڈر لینڈ سے ڈیو گئی ہے جسے علیویز کیرون نے لکھی ہے تو اس کتاب میں اس قائم میں شائر یا پیٹ کا جو تھیم ہے وہ جنریشن کے اپ ہے جنریشن کے اپ کہتے ہیں نسل کا فرق یا ہم کہیں گے جنریشن کے اپ ڈیفرنس آر اٹچیچون بیٹوین پیپل آر ڈیفرنٹ جنریشنرز لیڈنگ ٹو اے لیک آف انڈرسیڈیمی یعنی جو مختلف ایج کے روک ہوتے ہیں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں جو انڈرسیڈنگ ہوتی ہے جو سوج بوجھ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتی ہے تضاد ہوتی ہے تضاد ہوتا ہے جیسے اکثر ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ جو بوڑی دوگ ہیں ان کا سونج صحیح نہیں ہے یا ان کا جو طور طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اسی طرح جو بوڑی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آج کی نصر کے لوگ ہیں ان کا طرح زندگی صحیح نہیں ہے ان کا طور طریقہ صحیح نہیں ہے اس طرح ان میں جو انڈرسیڈائنگ ہے اس میں تضاد ہوتا ہے وہ ایک دوست کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں تو اس پائیم میں بیٹا اور باپ ان کے درمیان مقالمہ ہیں تو اب ہم اس پائیم کو پڑھیں گے you are old father you are old آپ بوڑی ہو father تو بیٹا sons ask us some questions to his father بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ بوڑا ہے you are old father بیٹا the young man said and your hair has become very white and yet you insistently stayed on your head do you think at your age it is right you are old father بیٹا she is young man جوان بیٹا فادر علیم سے کہتا ہے کہ آپ بوڑے ہو آپ بوڑے ہو and your hair has become very white so آپ کے جو بال ہیں وہ بالکل سفید ہوئے ہیں and yet you insistently stayed on your head insistently constantly لگاتار یعنی آپ لگاتار اپنے سر پہ کھڑا ہوتے ہو آپ سر کے بل کھڑا ہوتے ہو do you think at your age it is right do you think it is right at your age to stand on your head کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس عمر میں آپ کو سر کے بال کھڑا ہونا ٹھیک ہے in my youth فادر علیم ریپلائی to his son i feel it might injure the brand but now that i am perfectly sure i have none why do why i do it again and again in my youth جب میں جوان تھا میری بچپن میں جوانی میں i feel in my youth dhubrayan میں درتا تھا کہ اگر میں سر کے بل کھڑا ہو جاؤں تو اس سے میرے دماغ کو injury ہوگی تقلیف ہوگی اس سے میری دماغ کو چوٹ آئے گا but now that i am perfectly sure i have none لیکن آپ مجھے یقین ہے کہ مجھے میں دماغ نہیں ہے یا میں بڑا ہو چکا ہوں آپ مجھے ڈر نہیں ہے میں کیا ہو اس کے بارے میں سوچ ہوں یعنی کہ آپ میں بڑا ہوا ہوں آپ مجھ میں کوئی جارہ خرق نہیں پڑی گی کیونکہ میں میں عمر گزاری ہے لہذا میں آج سر کے پر خرابت ہوں تو مجھے کوئی رہ نہیں ہے تو پھر بچہ سوال پوچھتا ہے you are old sad youth as I mentioned before and have grown most uncommonly fat yet you turn on a big somber salt in at the door pray what is the reason of that تو بیٹا پھر سوال پوچھتا ہے کہ آپ گوڑے ہو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے as I mentioned before کہ آپ گوڑے ہو چکی ہو آپ کے جو بال سفید ہوئے ہیں تو as you have grown most uncommonly fit uncommonly flikantly ڈیرالی طور پر آپ تو اب موٹے بھی ہو چکی ہو yet you موٹے موٹے سار کو زمین پہ رکھ پی پی چھے کی طرف مڑنا اس کو کلا بازی کہتے ہیں تو اس اوپر میں چونکہ آپ بڑے ہیں تو آپ کلا بازی کرتے ہو پی what is the reason of that پی I request you میں اجتجا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو اس کا وجہ کیا ہے what is the reason of it اس کا کیا وجہ ہے in my youth said the sage as he shook his grey locus I kept all my limbs very supple تو باب جواب جتا ہے in my youth میری جوانی میں جیسے وہ اس کے جو یہ سبید بالوئے تھے بلاغ کہتے ہیں بالوں کو تو وہ اپنے بالوں کو پیشے کی طرف مرتا ہے کہتا ہے جب میں جوان تھا I kept all my limbs میری supple limb کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کو میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو supple ملائم رکھتا تھا supple کہتے ہیں flexible easy to bend یعنی وہ چیز جو آرام سے ترن ہو جائے مڑ جائے ملائم باغ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے بازوں اور کھنگوں کو ملائم رکھتا تھا by the use of this ointment one shilling the box تو وہ دکھانا ہے اس کو جو یہ ointment ہے جو دوائی ہے مالش کی جو دوائی ہے اس کا قیمت one shilling ہے ایک سکھا ہے برطانی میں ایک سکھا تھا کوئن تھی جس کو shilling کہہ دی تو اس کا جو قیمت ہے تو وہ ہے one twelfth of a point یعنی جو برطانی میں ایک point ہے اس کا وہ باروہ حصہ اس کا قیمت بنتا ہے تو کہتا کہ جو یہ اہیٹمنٹ ہے اس کے ذریعے میں بچ پر میں اپنے پاؤں اور اپنے بازوں کو ملائب رہتا تھا اگر آپ اجازت ہوگے تو میں آپ کو ایک دو اہیٹمنٹ دیتا ہوں آپ کے لیے ہارڈ ہے صرف آپ کے موں میں آپ جو یہ چربی آئی یہ ہارڈ ہے سوٹ کہتے ہیں ہارڈ شیئر کو yet you finished the goose with the bone and the beak لیکن کیونکہ آپ کے دانت ختم ہو چکے ہیں آپ کے جو جبڑی ہیں وہ کمزور ہیں پھر بھی آپ نے ایک goose goose کہتے ہیں وارڈر بور کو یا جس کہتے ہیں ہم راج ہنس تو آپ نے ایک پوری ہنس کھائی ہے ہریو اور چونچ کے سمیت تو یہ کیسے ہوا آپ میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے آپ کیسے کھائی دی آپ نے کس طرح اس کو پورا ہنس کو کھایا تو باپ جواب دیتا ہے in my youth said the father I took to the law in my youth I took to the law جب میں جوان تھا تو میرا جو پرویفیشن تھا وہ تو law کا تھا یعنی میں پیشن سے وکیل تھا and argued each case with my wife تو جو بھی case میر کو آتا تھا کہیں سے تو اس کے بارے میں اپنے بیوی کے ساتھ اس پہ باسم بوایس کرتا تھا and the muscular strength which it gave to my job has lasted the rest آپ مہلا ہے اور جو بیوی کے ساتھ میں اس case پہ باسم بوایس کرتا تھا اس کی وجہ سے جو میرے موہ میں یہ muscular ست اور میرے جو جو جبڑے ہیں یہ مضبوط ہو گئے ہیں اور میری زندگی بر یہ میرے ساتھ رہی یعنی کہ میرے جبڑوں کی مضبوطی ہیں وہ ہمیشہ یہ قائم رہی تو پھر ایک question بیٹا پوچھتا ہے you are old sad youth one would hardly suppose that you are i was city as ever کہتا you are old آپ تو بڑے ہیں one would hardly suppose that you are i was city as ever yet you balancer an eel on the end of your nose eel کہتے ہیں مشکو بام مشکو تو بیٹا پوچھتا ہے باب سے کیونکہ آپ برے ہیں تو آپ کی جو لائٹ ہے وہ کمزور ہے لیکن آپ کیسے اپنے ناک پہ اس مشکو بیلنس میں رکھتے ہو اس کو توازن میں رکھتے ہو what made you so awfully caliber awfully کہتے ہیں خوب نہ ترگی سے تو کس طرح what made you so awfully caliber آپ نے کس چیز کو اتنا caliber بنائے اتنا چالک بنائے کہ آپ اپنے ناک پہ اس مشکو بیرمز میں رکھتے ہو میں آپ سوال کے جواب جیتا ہے سید فادر میں آپ سوال کے جواب جیئے ہیں اور یہ کافی ہے اب آپ مزید کوئی 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 میں سے نہیں پوچھ سکتے ہو don't give yourself errors do errors think high of oneself یعنی خود پہ محسوس کرنا خود پہ فقر محسوس کرنا تو باف کہتا ہے بیدے کو do give yourself errors اپنے آپ پہ ناز مت کرو گرور مت کرو do you think i can listen all day to set 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 up set up کہتے ہیں فضول کو do you think کیا آپ سمجھتے ہو i can listen all day میں دن بار سنو to size set of آپ کو فضول بات ہے کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں دن بر آپ کی فضول بات سمجھو سنو be off go away leave or i will kick you downstairs ورنہ میں آپ کو لات مار کے سیریو کے نیچے فینک دوں گا انشاءاللہ آپ کو یہ امیت ہے کہ آپ کو اس پویم سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے جنو میں ہم اس پویم میں جتنے سوالات ہیں جن کے جوابات لکھیں گے واسلام